بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امیت کرتی آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں نے بنائی ہے بہت مزیدار اور ڈیلیشیس سی جو ڈیش آلو گوشٹ کون ہے جو جس کو پسند نہیں ہے ہر ایک کی فیورٹ ڈیش ہے اور جس کو میں نے جس ٹرپ اور جس ٹرک سے بنایا ہے تو انشاءاللہ دل آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اسی طرح سے لذیذ بن کے تیار ہوگی یہ خوبصورت سی کڑھائی لیے اس میں میں نے جو ہے کوکنگ آئل شامل کی ہے تقریباً ہاف کپ تقریباً یہ سمجھیں کہ سو گرام کے قریب اور اس میں جو ہے تین پاؤ کا چکن کا استعمال کر رہی ہوں میں اس کو میں گرم آئل میں فرائی کر لوں گی جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کرے گی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو میں اس کو نکال لوں گی آئل میں اس کو فرائی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ خود رائے ہو جاتے ہیں اور اس کی سمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ خوبصورت سا جو ہے اس کی لک بھی بہت خوبصورت سی آ جاتی ہے اور لاسٹ تک یہ چکن جتنا بھی پکالیں ٹوٹتا بھی نہیں ہے بہت ہی اچھا سا جو ہے تھک تھک رہتا ہے اس کو ہم پھر اب ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ہمارا جو ہے چکن ففٹی پرسنٹ کوک بھی ہو چکا ہے اور جو ہے خوبصورت سا اس کے اوپر کلر بھی آ گیا ہے ایک پلیٹ میں اچھے سا اس کو نکال لیں گے اور جو ککنگ آئل ہے کڑھائی کے اندر اسی ککنگ آئل کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے ایک میں نے جو ہے پوٹیٹو لیے ہے اور اس کو اس شیپ میں میں نے آلو کو کٹ کر لی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم خوبصورت سا کلر آنے تک پکا لیں گے جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے ہم اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر آگے کا بتاتیوں گے کہ اس طرح سے میں نے اس کا پہلے مسالہ ریڈی کیا ہے اور بعد میں پھر یہ آلو گوشت میں نے پکا کر تیار کیا ہے یہ پنجابیوں کی خاص فیورٹ ڈش ہے جب تک آلو گوشت نہ ہو کسی دعوت میں تو ہم لوگوں کو تو مزہ ہی نہیں آتا یہ دیکھیں اب کیا کیا ہے میں نے جو ہے اس میں پیاز شامل کیے ہیں میڈیم سائز کے دو عدد پیاز تھے پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لیں گے اور جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہوا اس میں میں نے ڈرائی مسالوں کا استعمال کیا تیز پتہ کالی مرچ اور زیرہ اور دو سے تین چھوٹے علاجی اور اس میں میں نے دس سے بارہن جمع لسن ایڈ کی ہے لسن کو بھی ساتھ میں گولڈن براؤن کر لیں گے اور اچھی سی خوشبو آنے تک اس کو ہم لوگ پکا لیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ گولڈن براؤن ہوئے اس میں جو ہے میں نے بڑے بڑے پیسز میں جو ہے ٹوماتو کٹ کی ہوئے ڈال دیئے یہ دیکھیں ایک بڑے سائز کا ٹوماتر تھا اور اس کا چھلکہ میں اتار لیا ہے میں نے کیونکہ چھلکہ اینڈ تک نہیں گلتا اور سالن کی خوبصورتی بھی نہیں رہتی تو اس لئے پلیز آپ جب ٹوماتو ڈالیں تو اس کو کٹ کرنے سے پہلے چھلکہ اتار دیا کریں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں کشمیری مرچ اور ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر کا استعمال کیا ہے میں نے اچھی سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب مسالے کو ہم نے کس طرح سے پکانا ہے کس طرح سے سوفٹ کرنا ہے کس طرح سے نرم کرنا ہے تاکہ یہ بلکل گھول جائے اور ایک گریوی ٹائپ بان جائے ساتھ ہی اس میں میں نے چکن بھی شامل کر دی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے اس کی ایک ہم لگو نے کڑکڑاتی سی جو ہے ایک بھنائی لگا لینے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے مزید مسالے کو بھی اور چکن کو بھی اب ہم اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی شامل کریں گے تاکہ ٹاماٹر بھی ہمارے گل جائیں پیاس بھی اور لسن بھی سوفٹ ہو جائے اور چکن بھی اچھے سے جو ہے سوفٹ ہو جائے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں لگا دوں گی دم پانسے چھے منٹ کا اور فلیم کر دوں گی بلکل لو لو فلیم پہ پانسے چھے منٹ کا دم لگانے کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو گریوی ہے پک کے تیار ہو چکی ہے ٹاماٹر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں گھول چکے ہیں اور بلکل فرائی ہو چکے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں آلو شامل کر دوں گی تاکہ اب آلو بھی اچھے سے پک جائیں آلو شامل کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کی بھنائی لگائیں گے تاکہ آلو میں بھی جو مسالہ ہے وہ بھی لگ جائے اور جذب ہو جائے اس طرح سے اچھی سے مکسنگ کے بعد پھر تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ دیکھیں دو عدد اس میں ڈالے ہیں میں نے آلو بخارے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آئے اور تھوڑا سا ہاف کپ کے گریب مزید میں نے تھوڑا سا پانی ڈالے ہے تاکہ اچھی سی گریوی تیار ہو کیونکہ جتنا آپ بھونیں گے جتنا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی گریوی تیار کریں گے تو بلکل ایک اچھی سی گریوی تیار ہوگی اور اس میں ثابت چار سے پانچ میں نے ہری میرچوں کا استعمال کی ہے اب اس میں ہم لوگ اتنا پانی ڈالیں گے جس میں چکن بھی ہمارا گل جائے اور آلو بھی گل جائے اور مزید ایک تھک سی گریوی بھی رہ جائے یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر میں مزید اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے جتنی آپ کو گریوی چاہیے ہوگی ادھر آپ سٹاپ کر دیجئے گا فلیم کو اور کیونکہ چکن اور آلو ہمارے آل ریڈی کوکڈ ہیں ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے مزید ہمیں یہ دیکھیں مجھے اتنی گریوی چاہیے تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا چکن آلو چکن آلو گوشت بن کے ہمارا تیار ہو چکے ہیں آپ کو میں چک کرا دیتی ہوں کہ آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور چکن بھی ہمارا گلہ ہو گئے ہے اور خوبصورت سی لوک آ رہی ہے لاسٹ میز اس کی خوبصورتی کو اور خوشبو کو بڑھانے کے لیے اس میں شامل کریں گے ہم لوگ ہرہ دھنیا اس طرح سے ہرہ دھنیا کا استعمال میں نے کی ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک اور اس کی گریوی چیک کریں کہ اس میں جو ہے ٹوماتر اور پیاز بلکل گھل چکے ہیں اور مزیدار سی گریوی اس کی ریڈی ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی اور تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے ہیلپ اور مدد کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ